آئیس کا بھی تھی نئی تحریک ادم اعتماد کے بعد سے یہ ضروری تھا اور یہ ہونا تھا کہ کاف لیگ کے ساتھ نون لیگ آگے بڑھتی ہے اور اب تو تعاون تو آئی پی پی جہانگی ترین صاحب نے بھی بہت کیا تو اس کے بعد نیکس منزل وہ ہے؟ دیکھیں بدقسمتی یہ ہے کہ جو ایڈیولوجیکل فریم پہ اگر آپ دیکھیں تو کوئی بھی ہماری پارٹی اس وقت اس طرف جانے کی تیار نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس ہے کچھ نہیں دنیا کو یا پاکستان کو دینے کے لیے پاکستان کے عوام کو دینے کے لیے تو یہ جو بھی آپ سے مل جائے مجھے کوئی تاجب نہیں ہوگا کاف مل جائے نون مل جائے میم لیم شام جو بھی ہیں سب مل جائے مجھے کوئی تاجب نہیں ہوگا کہ یہ سب آپ دیکھیں آخیر میں آکے ان کے سب کا مطمئن نظر ہے کیا یہ اس سے علاوہ ان کے پاس نہ تو پاکستان کے لیے کوئی پروگرام ہے نہ ہی پاکستان کے عوام کے لیے کوئی ایسی راستہ دکھانا چاہتے ہیں یا ایسی منزل دکھانا چاہتے ہیں جہاں پہ پاکستان کو لوگیں چل سکیں گے اور شجاہ صاحب ہوں یا نواشی صاحب ہوں جہانگی ترین صاحب ہوں یا اور کوئی ہوں یہ سب مل کر بیٹھ بھی جائیں ان کے پاس وہ ویژن نہیں ہے جو آج کے دور کے لیے بہت ضروری ہے یہ سب اسی نبے کی دہائی کے لوگ ہیں اور میں خیال ہے سب کو بھی آگے سین سے ہٹ جائیں تو شاید پاکستان کی بیٹھنی کے لیے ہم جا سکے آگے کیونکہ دیکھیں بار بار ایک چیز میں دوراتا رہا ہوں پھر میں دورانا چاہتا ہوں میں اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہوں کہ میری اپنی ایک کپیسٹی ہے میں کچھ کام کر سکتا ہوں اس سے آگے میری نہ تو میرا حمد ہے نہ میں اتنی سوچ ہے یہ میں جا سوں اس سے آگے اسی طرح ہر انسان کی لیمٹیشنز ہیں ایک حد سے آگے جا نہیں سکتا اور ہم نے بار بار ازمالی ہوئے لوگ سارے یہ لوگ ان سب کے جو ویژن ہے یا جو ان کی کپیسٹی ہے یا جو ان کے کہہ لیجئے تجربات ہیں یا جو بات چیز آپ ان کے سن رہے ہیں مجھے نہیں ایسے لگتا کہ سب مل بھی جائیں تو مل کر یہ کوئی ایسا خاص فریمورک دے سکیں گے پاکستان کے لیے کہ ہم دیکھیں کہ پاکستان آلمالی دلوں میں بیسلی کی طرف جا سکتا ہے اب ان سے بات کر لیں بیسک سوار تو یہ سب یہی لوگ ہیں نا چاہے وہ آپ کی نیشلیزیشن ہو چاہے آپ کی آئی پی پیز کا ہو چاہے پاکستان میں یہ جو سو کال ہم نے کارخانے لگائیں بیڈلی کے اس کے بعد سے جو حالت پاکستان کی ہوئی ہے یہ ذمہ دار یہی لوگ ہیں تو یہ کیسے ٹھیک کریں گے یہ لوگ مجھے یہ میں سے کوئی یہ شخص بتانے کو تیار نہیں ہے کہ پاکستان میں بیڈلی کا ریٹ جس کو پچاس روپے کری پہنچا ہوا ہے یہ کیسے کم ہوگا یہ کیسے کم ہوگا یہ کم نہیں ہوگا آپ کی انڈسٹری کیسے چلے گی گیس نہیں ہے پاکستان میں کہاں سے آئے گی کہاں سے سستی گیس لے کے آگے پاکستان چلائیں گے آگے سے مطلب جو ایشیوز ہیں بیسک وہ ان کا عدالتی نظام ان لوگوں میں یہاں تک لے کے آگئے ہیں آئین کی شکل جو بگاڑ کے لگ دی یہ سب اس میں ذمہ دہا رہی ہیں ساتھ حکومت سے تو آپ یہ بتائیں کہ بہترین سے ہم کیسے دوقع کر سکتے ہیں اس سے جلے صاحب ماضی میں کب ہوا کہ کسی کو اگر مطلوبہ نتائج نہ مل رہے ہو تو الیکشن روک لیے جائیں یہ تینوں پارٹیز ابھی اس پوزیشن میں ہیں کہ الیکشنز روک لیں دیکھیں الیکشن تو الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے بار بار ہم یہ کہہ چکے ہیں الیکشن کمیشن نے تمہیں خیال ہے اس کے بارے میں کوئی شک چھوڑا نہیں ہے لیکن جہاں تک ڈاؤنڈ ریالٹیز کا تعلق ہے تو اس میں سے کوئی پارٹی الیکشن کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ دیکھیں ابھی دسمبر تو ہو گیا ہوا ہے دیکھیں دو مہینے رہ گئے ہیں اور دو مہینوں میں اگر آپ دیکھیں گشتر الیکشنز کی تاریخ دیکھیں تو تین چار مہینے پہلے تو بڑے ہنگامہ آرہی ہوتی ہے بہت گہمہ گہمی ہے پارٹیز ہیں الیکشنز ہو رہے ہیں جارے ہیں لوگ جل سے جلوس ہو رہے ہیں وہ کچھ ہو نہیں رہا اب لوگ صرف وہ جو الیکٹر بلز ہیں وہ کٹھے کرنے کی کوشن میں لگے رہے ہیں تو اس کے بعد بھی ان کو جو سرویز آ رہے ہیں اس کے مطابق تو ان تینوں پارٹیز کے مل کر بھی یہ پوزیشن نہیں بن رہی جہاں پہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ یہ بیٹھیں مل کے سب کچھ اختیار ان کی ہاتھ میں ہو تو اس لیے ان کا الیکشنز سے بھاگنا سمجھ میں آتا ہے لیکن اب الیکشنز سے کتنی دیر تک بھاگیں گے کہ صد تک جائیں گے اور کیا ایسی کنڈیشنز ہوں گی جب یہ سمجھیں گے کہ سب کچھ ہو گیا جب تک یہ عوام میں جائیں گے نہیں عوام کو ان کے مطلبہ جو عوام کے مسائل ہیں ان کے مطابق حال ان کو تجیز نہیں کریں گے عوام کو کننس نہیں کریں گے تو پھر یہ الیکشنز آج ہوں چھ مینے بعد ہوں سال بعد ہوں پھر تو فرق کوئی نہیں پڑے گا بیسک ایشو یہ نہیں ہے بیسک ایشو یہ ہے کہ کیا یہ اس اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ یہ وہ حال عوام کے پاس دیکھے جائیں گے عوام اس حال کو قبول کر لے گی یا ان کو بیسیت مجموعی یہ جو ہماری سیاسی لیڈرشپ این پارٹیز کی ان کو عوام قبول کر لے گی میں خیال ہے یہ بہت بڑا کیسٹن ہے جس وقت عوام بھی پوچھ رہی ہے فٹنگ پر ہیں یہ لوگ اور الیکشن ہوں تو ہوں گے ہوں گے تو صحیح ضرور لیکن جب ہوں گے جب بھی ہوں گے ان کو اپنے آپ کو پاکستان کے چوبیس کروڑا پچیس کروڑا عوام کے سامنے ثاوت کرنا پڑے گا کہ ان کے بارے میں جو رائے قائم کر چکے ہیں زیادہ تر لوگ یہ اس رائے سے مختلف لوگ ہیں وہ مشکل کام ہے یہ